اسی کی دہائی سے قبل نمدہ سازی ایک منافع بخش گھریلو سنت تصبر کی جاتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سنت دم توٹی گئی اور آپ اس دستکاری سے چند ہی نمدہ ساز وابستہ ہیں انہی دستکاروں میں شامل ہیں فاروق امد خان یہ نمدہ سازی کی سنت کو جدید ٹکنالوجی سے ہم آنکر کے اس میں نئی روح ہوگ رہے ہیں فاروق امد خان کشمیر کے ایسے پہلے دستکار ہے جو کہ اپنی روایتی نمدہ سازی میں آسٹریلیوی نونو فیلٹنگ تکنیک اپنا رہے ہیں دراصل نونو فیلٹنگ تکنیک ایسی تکنیک ہے جس کے ذریعے دھیلے ریشے عام طور پر بھیڑ کے اون کو ریشمی کپڑے سے جوڑا جاتا ہے کشمیر کی روایتی نمدہ سازی میں اس فیلٹنگ تکنیک کو بروہی کارلا کر فاروق اس وقت دلکش اور رنگ برنگے سٹال، سکاف اور مفرل تیار کرتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے ان مسنوات کو نصر بہت پسند کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی بازار میں بھی کافی مانگ ہے اس میں ہم نے پورا سپورٹ کمیٹ بڑڈر آف کشمیر میں دیا ہے انہوں نے ایک دیزینر بھی دیا جس کا نام گنجن تھا تو اصل میں اسی کے دیماغ میں ہی تھا کہ میں تو کشمیر میں کروا ہوں پھر وہ میرے پاس آگئی کمیٹ بڑڈر آف کشمیر کی طرف سے تو پھر اس نے مجھے کہا کہ فاروق ای چیز بن رہا ہے وہاں پہ لیکن وہ تو یہ ایسا ہے اس نے نیڈل بھی میرے لے لائی تھی اگر یہ سیکسپل ہو گیا تو پھر اس کو نیڈل کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم نامدہ میں اس کو پیچ کروا ہے ویسے یہ بھی بن سکتا ہے پھر میں نے ہم نے ٹرائیک ہے لیکن کامیابی تو پہلے نہیں ملی تقرمہ ایک سال لگ گیا اس کو سیکھتے سیکھتے تو آخر کامیابی مل گئی اب جو بازار شہزار ملتا ہے وہ بھی کمیٹ مڈ آف کشمیر والے ہی تھی تھے ایک زمانے میں نامدہ کشمیر کی ہر گھر کی زینت ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کی جگہ قالینوں نے لے لی ہے ایسے میں اب روایتی نامدہ سازی میں فاروق امن خان کی یہ اخترائی عمل کارگر ثابت ہو سکتی ہے نونو فیلٹنگ تکنیک کو آسٹریلیا کے علاوہ اوزبیکستان، اسرائیل اور دیگر ممالک میں بھی استعمال ملائے جاتا ہے فاروق امن خان کہتے ہیں کہ روایتی نامدہ سازی کو اس طرح کی نئی تکنیک سے ہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ روایتی نامدہ سازی میں اب کوئی مستقبل نہیں ہے آسٹریلیا، اسرائیل الگ الگ وہ سارے کینٹی روم میں کام چاہ رہا ہے تو وہاں تو نیڈل یوز آتی ہے لیکن ہم تو یوز نہیں کرتے سٹال کی مانگ زیادہ رہتے ہیں تو اس لئے ہم زیادہ ترہے سٹال بناتے ہیں اب تو کچھ دن سے ہی ہم نے وہ محفلر بنا لیا ہے تو اب محفلر کی دیکھیں کہ کیا ریسپان ملتے ہیں جو پروڈکٹ ہم یہاں بناتے تھے تھے پہلے نمدے کے ویسے تو وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے اب تو کچھ اس میں جو بنوانے والے ہیں وہ سمجھے کہ جن کے پاس وسیلہ نہیں ہے کہ الگ سا کچھ کریں یا ایج زیادہ ہے وہ بازہ یا مزوری کے لیے نکلنے کے قابل بھی نہیں ہے وہی کچھ لوگی اب یہ کام کر رہے ہیں فاروق احمد خان کا شمار ماہر دستکاروں میں ہوتا ہے انہیں اپنی بہترین کار کردگی کے لیے اب تک کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے وہی اب یہ نونو فیلٹنگ تیکنیک کو اپناتے ہوئے اون اور ریشم کے سنگم سے مختلف مصنوعات تیار کر کے اپنی کاری کری کے جوہر دکھا رہے ہیں فاروق نے اپنی ان مصنوعات کو لے کر کئی نمائشوں میں بھی شرکت کی ہے جس میں لوگوں نے نہ صرف اس کے کام کو سرہا بلکہ ان کے سٹال، سکاف اور جیکٹ بھی خوب بکے خون کی دشتہ بھی ہے تو آپ بتا ہے جو کارڈنگ والا اون یا کالر والا اون تو وہ تو ہمیں نہیں ملتا ہے اچ اپٹی بھی کارڈنگ مشین بیوار گئی تو اس نے بھی بند کے ایک گاندر بن پڑی تھی وہ بند ہو گئی اب جو گورمنٹ کی یہاں تھی ایک تو وہ نوشارہ میں تھی تو وہاں تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے تو دوسرا وہ بیمنا میں تھی تو وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ دو کیلاؤ یہ وہ کارو آپ ایک کوئنٹ اللاؤ دو کوئنٹ اللاؤ اتنا تو اسے جیسے کہ مجھے سیمپل آگر ہے اس وقت کوئی مجھے ایک سیمپل دو بھائی تین کا ملائے اس کے لئے تو مجھے سمجھ گئے پانچ چھ سو گرام کی اون کی ضرورت ہے اب چھ سو گرام کے بیچ میں میں کہاں تین کوئنٹل چار کوئنٹل اون بلنا فاروق کے تیار کردہ ان مسنوات کی مانگ میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے تاہم انہیں مختلف اقسام کے اون کی فراہمی کے لیے ہینڈی گرافٹس اینڈ ہینڈو مہکمے کے تاہم کی ضرورت ہے فاروق احمد خان کشمیر کے ایسے پہلے نمدہ کاریگر ہے جس نے آسٹریلوی نونو ٹکنالوجی کو استعمال میں لائے ہے یہ اس ٹکنالوجی سے سٹال سکارف اور مفرل بناتے ہیں ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹس کی مارکٹ میں کافی مانگ ہے لیکن انہیں ان کی عدم دستیابی کا ساپنا ہے پرویز الدین ای ٹی وی بھارت شہری خاص سوئی نگر